السلام علیکم ورحمت اللہ ہی لیمٹی ایم بوکس یوٹیپ چینل کے جانب سے ایک نئے انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سٹینڈر چیٹر بینک کا آن لائن اکونٹ کس طریقے سے اوپن کریں گے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کسی بھی کنٹری سے یہ اورسیز پاکستانیوں کے لیے جو سسٹم لانچ کیا گیا ہے وہ اکونٹ ہے اس کا نیم ہے روشن ڈیجیٹل اکونٹ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی بینک نے یہ سسٹم لانچ کر دیا ہے ان تمام بینک کی ویڈیو جو ہیں وہ اس چینل میں اویلیبل ہیں اس ویڈیو کے فرسٹ کمنڈ میں بھی ان کے لنک ہیں اور آپ ڈسکرپشن سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ جو نئے بینک جو ہیں وہ یہ سسٹم لانچ کریں گے جیسے جیسے وہ سسٹم لانچ کرتے جائیں گے اپنی ویب سیٹ پر اس کا طریقہ مطارف کرواتے جائیں گے تو اس کے ریلیٹیڈ آپ کو مکمل ویڈیوز اس چینل میں ہیل ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب میں ملیں گی تو اس کے اندر بینکنگ کے ریلیٹیڈ اور بھی بہت سی انفرمیٹیوز ہیں آپ چینل کا ویزرز ضرور کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی انفرمیٹیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے تو چلیں دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرسیزر کو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ سب آپ کو ویڈیو کے دوران ہی بتاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو چلیں دوستو اس کے لیے آپ موبائل سے ہی چاہے کریں یا کمپیوٹر کا یوز کریں آپ نے جس سے بھی کریں آپ نے بروزر اوپن کر لینا ہے آپ بے شک موبائل کا استعمال کر لیں تو آپ نے www.sc.com slash pk اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے slash pk لازمی لکھے گا ورنہ یہ دوسری جو سٹینڈر چائیڈر بینک کی انٹرنیشنل ویب سیٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو ہمیں پاکستان کی ویب سیٹ اوپن کرنی ہے تو یہ ویب سیٹ دوستو اس کی آگئی ہے یہاں پہ آپ کو میرا لکھا وہ نظر آئے گا save save کے اندر یہاں پہ آپ کو ملے گا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو save پہ کلک کرنے کے بعد دوستو ہم نے جب کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ تو یہاں اس کے اکاؤنٹ کی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل آ چکی ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے یہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے فیچرز جو ہیں وہ بھی سارے بتایا جا رہے ہیں اس میں یہ بھی اکاؤنٹ جو ہے یہ پی کے آر میں بھی ہے اور ڈالر میں بھی ہے یعنی کہ پاکستانی روپیز میں بھی ہے ڈالر میں بھی ہے جس میں بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کلیر بتا دوں کہ یہ ابھی فیل حال چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ پروائیڈ نہیں کرے موبائل بینکنگ جو ہے وہ بھی ابھی اس کا جو سسٹم ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا لیکن یہ ساتھ لکھا گیا تب بہت جلدی موبائل بینکنگ جو ہے وہ لانچ کر دی جائے گی لیکن چیک بک اور جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ یہ ابھی نہیں دیں گے اس بارے میں یہ بینک کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہا ابھی فیوچر میں یہ پروائیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن فیلال آپ کو ایٹی ایم کارڈ اور چیک بک نہیں ملے گی اس میں آپ پیسے سیو کر سکتے ہیں موبائل بینکنگ کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرے کونٹ میں تو دوستہ اس پہ اپلائی ناو پہ لکھا ہوا اپلائی ناو لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنی ہے اس سے باقی ساری فسیلٹیز آپ لے سکتے ہیں بل پیمنٹ وغیرہ سب کچھ لیکن ایٹی ایم کارڈ کے بغیر ہی موبائل بینکنگ کے تھرو تو دوسرے یہاں پہ سب سے پہلے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اگزیسٹنگ روشن اکاؤنٹ یعنی کہ روشن ڈیجیٹل آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے تو ہمارا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو نو کریں گے نو پہ کلک کریں گے موبائل سے بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو بالکل سیم پرسیجر ہے بہت ایزی تو نو پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دوسرے یہ پوچھ رہا ہے آپ کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں سے اوپن کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ دو ای اپشن ہیں ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کر لیجئے گا دونوں کرنٹ اکاؤنٹ ہیں ایک کنونشنل اکاؤنٹ ہے اور دوسرا صادق اکاؤنٹ اسلامی اکاؤنٹ ہے تو آپ ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ دونوں میں سے آپ سلیکٹ کر لیجئے گا تو میں یہ فرسٹ بڑا کنونشنل اکاؤنٹ جو ہے یہ بیسک اس کو میں کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اکیلے یعنی کہ انڈویویل یا جوائنٹ یعنی کہ ایک بندے کے لیے ہیں یا پھر دو بندے کے لیے میں انڈویویل پہ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کرنسی پوچھ رہا ہے پی کئی ار میں کرنا ہے یا یو ایس ڈی میں کرنا ہے تو ہم پی کئی ار میں کر لیں گے آپ نے ڈالر میں کرنا ہے تو آپ ڈالر میں بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فرسٹ نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میڈل نیم ہے تو لکھنے نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کے بعد لاسٹ نیم جیسے سی این ای سی پہ لکھا ہوئے ویسے ہی لاسٹ نیم اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے یہاں پہ فادر کا نیم لکھنے کے بعد دوستو آپ نے مدر کا نیم لکھنا ہے یہاں پہ بلکل صحیح لکھئے گا ساری ڈیٹیل صحیح دیجئے گا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو وہ کر لیجئے گا میں سی این ایسی کرتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھ رہے ایڈنٹٹری کارڈ نمبر تو آپ نے سی این ایسی کا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد دوستو وہ پوچھ رہے کہ یہ سی این ایسی جب ایشیو ہوا تھا تو اس کی ڈیرimm یہاں پہ لکھئے تو سی ای سی آپ کا کب ایشیو ہوا تھا وہ ڈیرimm آپ نے یہاں پہ لکھنے ہے تو دوستو وہ ڈیر bound لکھنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس او پی ایف یعنی پاکستانی فانڈیشن کا کارڈ ہے یا نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے نو کر دیا اس کے بعد دوستو وہ پاسپورٹ نمبر پوچھے گا تو آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر لکھ دینا ہے اس میں کچھ چیزیں اہم ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد دوستو وہ پوچھ رہا ہے آپ کے پاس نیشنالٹی کونسی ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے نیشنالٹی اس کے بعد تو آپ سے date of birth پوچھ رہا تو آپ نے یہاں پہ date of birth لکھنی ہے پہلے آپ نے day لکھنا ہے پھر month لکھنا ہے پھر سال لکھنا ہے اسی طریقے سے date of birth دوستو لکھ لی اس کے بعد place of birth آپ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے کس city میں جس city میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ لکھنے کے بعد آپ کی qualification کیا ہے آپ نے وہ select کرنی ہے اس کے بعد ہے یہ کا contact detail تو اب یہاں پہ آپ نے اپنا email address لکھ لینا ہے email address لکھیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے mobile number لکھنا ہے جو mobile number آپ use کریں جس country میں بھی آپ ہیں آپ نے وہاں کا country code کے ساتھ لکھنا ہے zero نہیں ڈالنا وہ already plus کا نشان ڈالا ہوئے تو آپ نے country code کے ساتھ mobile number لکھ لینا ہے اپنا mobile number جس country میں بھی آپ ہیں وہاں کا لکھئے گا پاکستان کا نہیں لکھئے گا اس کے بعد land line number بول رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور number ہے تو وہ لکھ دیجئے گا اگر نہیں ہے تو اس کو آپ skip کر دیجئے گا اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا کچھ بھی نہیں لکھئے گا یہاں پھر آپ same اپنا یہی same mobile number لکھ لیجئے گا ورنہ یہ شاید skip نہیں ہو اس کے بعد دوستو آئے گا residential address جس جگہ پہ آپ اس time ہیں جس country میں آپ ہیں وہاں کا آپ complete address یہاں پہ لکھئے گا residential address میں یہ complete لکھئے گا ہے تاکہ بعد میں جب اگر ATM card وغیرہ یہ provide کرے یہ bank تو آپ کا وہ problem نہیں ہے اس کے بعد آئے گا mailing address تو mailing address میں بھی same as residential address یعنی کہ جس جگہ پہ میں رہ رہ رہا ہوں same وہ اس کے بعد country تو آپ جس country میں ہیں آپ نے وہ country لکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو next کرنا ہے next میں یہ بور ہے کہ کوئی error دے رہا ہے وہ check کر لیجئے گا کون سا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے آپ نے account type جو ہے وہ select نہیں کیا وہ select نہیں ہوا تو میں یہاں account type پہ کرتا ہوں تو اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو کر دینا ہے next یہ ہمارا first step جو ہے یہ complete ہو چکا ہے اب second آ گیا یہاں پہ وہ fat confirmation ہے سب سے پہلے یہ سب کو no کر دیجئے گا اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو پھر وہ yes کرے گا یہاں پہ وہ سب یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس امریکہ کی nationality ہے اس کے بعد do you have more than one nationality اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ nationality ہے تو yes کریں ورنہ no کریں سب کو no کریں گے اس کے بعد آئے گا common reporting standard یہ text کے بارے میں ہے کتنے country کا آپ مطلب text دیتے ہیں تو ہم ایک یا دو یہ ادھر کر لیں گے یہاں پہ جس country میں آپ رہتے ہیں وہ کر لیجئے گا میں یہاں پہ دو کرتا ہوں پاکستان اور ایک سعودی ریبیا تو دو country کر کے یہاں سے میں پاکستان select کرتا ہوں اس کے بعد text identification available ہے نہیں ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے اس کو no کر دیجئے گا اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے reason کیا ہے تو reason a select کر لیجئے گا reason a کا مطلب ہے جس country میں میں رہتا ہوں وہ کوئی بھی text resident جو ہے number وہ issue نہیں کرتا اس کے بعد number two میں number جو ہم نے دو select کیے تھے number یہ جو two ہے اس میں میں سعودی ریبیا select کرتا ہوں سعودی ریبیا کر کے سیم اسی طریقے سے کہ کوئی جو ہمارے پاس identification number نہیں ہے text کا اور reason a same اسی طریقے سے آپ کر لیجئے گا ویڈیو stop کر کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو ویڈیو stop کر کے کر لیجئے گا اس کے بعد آئے گا employment آپ کام کیا کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد source of fund آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں income ہے یا بزنس ہے یہاں پہ جو بھی آئے گا اس اپنے مطابق آپ یہاں سے select کر لیجئے گا سیمنگ ہے پینشن ہے یا جو بھی ہے آپ یہاں سے select کیجئے گا اس کے بعد دوستو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ باہر سے جس country سے پیسے بھیجیں گے اس میں تو اس کی ڈیٹیل دیں تو آپ اپنے کسی بھی بینک کی جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں دے دیجئے گا یہ جسٹ فارمیلٹی ہے لیکن آپ اپنے کسی بھی جس country میں آپ ہیں جو بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اکاؤنٹ ہے بینک کا اس کی ساری ڈیٹیل آپ یہاں پہ دے دیجئے گا برانچ کورڈ وغیرہ اگر نہیں ہے تو zero zero خود سے کچھ لکھ دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ باہر سعودی ریبیا میں ابھی کافی زیادہ جو ہیں وہ بینک کورڈ وغیرہ نہیں ہوتے یا جس country میں آپ ہیں اگر کوئی ایسے information آپ کے پاس نہیں ہے تو zero zero لکھ دیجئے گا simple اس کے بعد بلکل ساری ڈیٹیل یہ جو جو پوچھ رہا ہے وہ لکھ دیجئے گا جو ڈیٹیل نہیں ہوگی وہ zero zero کر دیجئے گا اس کے بعد یہ سویفٹ کورڈ جو ہے یہ پوچھ رہا ہے تو سویفٹ کورڈ اگر جس کو بھی کسی بینک بھائی چاہیے ہو تو اس بینک کے فیس بک پیج پہ میسیج کر کے ان سے آپ سویفٹ کورڈ جو ہے وہ مگوا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اس کو نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کریں گے تو آپ دوستو یہ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں ہمارے پاس یہ جے پی ای جی یعنی پکچر فائل بھی ایکسپٹ کرے گا اور پی ڈی ایف فائل بھی ایکسپٹ کرے گا سب سے پہلے آپ بوز سائیڈ فرنٹ اینڈ بیک سی این ای سی کی فرنٹ اور بیک یہ دو پکچر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے آپ کا جو سی این ای سی ہے یا پی نائی کوپ ہے جو بھی ہے اس کی فرنٹ سائیڈ کی اور بیک سائیڈ کی پکچر آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے ایک ہی پکچر میں اوپر فرنٹ رکھ لیجئے گا نیچے جو ہے وہ بیک رکھ لیجئے گا اس کے بعد وہ دوستو پوچھ رہا ہے کہ این او پی ایف میمبرشپ گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ کارڈ تو دوستو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی وہ یہاں سے سیلیکٹ ہے وہ نہیں ہے اسکی جگہ پہ آپ سین самое دی دی جگر ہوگی تو وہ سیلیکٹ آگے ایکسٹ نہیں جائے گا تو اس کے بعد دوستو یہ پوچھ رہا ہے ہاں پاسپورٹ پوچھ رہا کہ پاسپورٹ پاسپورٹ کا جو سٹیم پہے والا پیپر وہ ہم نے کر دیا اس کے بعد دوستو وہ آپ سے سینری پیپر پوچھ رہا تو یہاں پر آپ کا جو سینری پیپر ہے آپ نے وہ ہاں سے کر دینا ہے آپی سینری سلپ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اس کے بعد signature on white paper تو جو آپ نے اپنے сائن کی ہوئے ہیں آپ نے اس paper کا اس paper کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے mobile selfie آپ کی اپنی picture جو ہے آپ نے وہ select کرنی ہے اس select کرنے کے بعد دوستو اس کے بعد وہ bank statement ماغ رہے آہ last three month کی تو آپ کا جس بھی account میں bank میں account ہے آپ کی اس میں جا کے history میں سے اپنی statement print کر لیجیے گا اور وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیجئے گا یہاں پہ اگر ڈاکومنٹس کے آپ کو ویڈیو سامن نہیں آئے تو ایک بار بیک کر کے ویڈیو کو سلو سلو پلے کر کے مکمل ڈاکومنٹ دیکھ لیجئے گا جو جو میں نے بتایا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ پی او سی ہولڈر اب یہ ہمارے پاس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ جو ہے اس کی جگہ پہ سی این ای سی کر دیجئے گا اوورسیز میمبرشپ جو کارڈ ہے وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ سی این ای سی کر دیجئے گا لیکن حالی مات چھوڑیے گا تو جب وہ آپ کو میل کریں تو اس ٹھم بتا دیجئے گا کہ ہمارے پاس اوورسیز فانڈیشن کا فارم جو ہے وہ نہیں ہے ہماری ریجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے تو اس کو اس ٹھم آپ ایکسپلین کر دیجئے گا یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے یہاں پہ وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں کریں اور وہ نیکسٹ ہو جائے تو اس لیے جو پیپر آپ کے پاس نہیں ہے وہ ہی ایک پیپر نہیں ہوگا باقی سب تو آپ کو لازم ارینج کرنے ہوں گے اس کے بعد دوستو نیکسٹ کریں گے تو یہ پریویو کے لیے آپ کو ساری آپ کی ڈیٹیل دے گا آپ اس کو دوبارہ سے ایک بار سب چیک کر سکتے ہیں ہر چیز اگر کوئی گلتی ہے وہ نکال لیجئے گا دوستو یہ اکاؤنٹ ہے اس میں کوشش کیجئے گا اگر آپ کا ٹائم ایک دن زیادہ لگ جائے سکون سے سوچ سمجھ کے اس کو فیل کیجئے گا اس کے بعد یہ نیچے ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں ان سب کو ہم نے مست ایگری کرنا ہے ان سب کو آپ نے ٹک کر دینا ہے ان کو ٹک نہیں کریں گے نیکسٹ نہیں ہوگا ان سب کو ٹک کرنے کے بعد آپ نے سممٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ اس کو سممٹ کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ سممٹ ہو جائے گی اور آپ کو اپلیکیشن نمبر بھی دے دیا جائے گا اس کے بعد بھی بینک کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کو کال کرے گا آپ یہاں پہ سیو پی ڈی ایف اپلیکیشن ایس پی ڈی ایف پر کلک کر کے اپنے اس اپلیکیشن کو سیو بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کے ذریعے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں مکمل اپلیکیشن ہے ہماری جہاں پہ بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو اس کے بعد باقی جو پرسیجر ہوگا وہ آپ کو بینک کا نمائندہ اور آپ کو ایمیل کے ذریعے بھی بتا دیا جائے گا اور آپ کو بینک کے طرف سے کال بھی آ جائے گی اس کے بعد وہ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ آپ کو میل کے ذریعے بھی دیں گے تو باقی دوستو اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپ ڈیٹس کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ